آئیشہ اس کوک بک میں اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن دو پیازہ کی ریسپی اس کے لیے یہاں پر سب سے پہلے کڑائی میں ہاف کپ میں آئل ایڈ کروں گی آئل ایڈ کرنے کے بعد اب یہاں پر میرے پاس کچھ کھڑے مسالیں جس میں تیز بات زیرہ وان ٹیبل سپون بھر کے دو دارچینی کے ٹکڑے تین سے چار لونگے اب میں یہ آئیڈ کروں گی یہ آئیڈ کرنے کے بعد اب ہم ان کو اتنا کپ کریں گے کہ کڑکڑانا شروع ہو جائیں تو جی یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے سپائسز ہمارے جو گرم مسالیں ہیں ثابت کے ساٹے ہو گئی ہیں اب میں اس میں دو لارچ سائز پیاز ان کو اچھے سے کٹنگ کر لی میں وہ آئیڈ کروں گی پیاز ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ہی میں اس میں ہارپ ٹی سپون نمک ایڈ کر رہی ہوں تاکہ پیازیں اچھے سے ساپٹ ہو جائیں تو جی یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیازیں اچھے سے ساپٹ ہو گئی ہیں میک شر کریں کہ ان کو ہم نے براؤن نہیں کرنا جس ساپٹ کرنا ہے تو جی یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کا کلر پدل گیا ہے اب اس پوائنٹ پر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کٹا ہوا لیسن ادھرک پیسٹ ہاں ان ہاپ ٹی بل سپون کے قریب ہیں میکس کریں گے لیسن ادھرک پیسٹ میکس کرنے کے بعد اگین ہم اس کو دو سے تین منٹ کوک کریں گے چودے کا فلین میڈیم ہی ہے لیسن ادھرک بھی اچھے سے چکن میں سیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں کچھ ریگولر سپائسیز ایڈ کر رہی ہوں جو کے کچھ ہیوں ہیں 1 ٹی سپون ہلری پاورڈر 1 ٹی سپون لال مرچ پاورڈر 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون ہم نے پہلے ایڈ کیا تھا 1 ٹی سپون گرم سوری سکھا دنیا پاورڈر 1 ٹی سپون کٹی لال مرچ 1 ٹی سپون کالانجی اور 1 ٹی سپون سوام ایڈ کر دیں گے سبھی سپائسیز میکس کریں گے سپائسیز کو ہم اچھے سے میکس کر لیتے ہیں سپائسز مکس کرنے کے بعد اگین ہم اس کو اتنا کوک کریں گے میکسیمم دو سے تین منٹ کے سپائسز کی خوشبوانہ سٹارٹ ہو جائے اور سبھی چیزیں اچھے سے بھون بھی جائیں بہت ہی پیاری ماشاءاللہ سپائسز کی خوشبوانہ سٹارٹ ہو گئی ہے اب اس پوائنٹ پہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک کپ دہی مکس کر لیتے ہیں تو جی یہاں پر دہی مکس کرنے کے بعد اب ہم میڈیم پلیم پہ اتنا کوک کریں گے کہ چکن بھی ٹینڈر ہو جائے دہی کا پانی بھی خوشک ہو جائے اور آئل بھی سرفیس پہ آ جائیں یہاں پر میکسیمم 5 to 7 منٹس کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دہی کا پانی بھی خوشک ہو گیا چکن بھی ٹینڈر ہے اور آئل بھی سرفیس پہ آ گیا اب اس پوائنٹ پہ میں اس میں ایڈ کروں گی مزید دو لارچ سائز کٹی ہوئی پیاز اچھے سے سپریٹ کر لیں گے پیاز ایڈ کرنے کے بعد اب ہاک تی سپون میں اس میں گرم مسالہ سپرنکل کر رہی ہوں اور ایک سے دو پنچ کے قریب نمک اب ہم سلو فلیم پہ ڈککن لگا کے رکھ دیں گے تاکہ ہماری یہ پیازوں کی تیب بھی سوفٹ ہو جائے ڈککن میں نے لگا دیا ہے اب آپ سے ملتے ہیں پانچ منٹ بعد میکسیمم پانچ منٹ ہو گئے پیازیں اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہم ان کو مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد اب چولے کا فلیم ہائی کریں گے اور مزید ایک منٹ کوپ کریں گے تاکہ اچھے سے گناہی ہو جائے اب چولہ میں نے بند کر دیا ہے سالن ہمارا ریٹی ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے دو پیازہ چکن کی فائنل لک اگر آپ کو پساند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے شکریہ